لَقَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْمُ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم اکیسویں پارے میں سورت السجدہ کا آج آغاز کر رہے ہیں اس سے پہلے سورہ لکمان گزری سورہ روم اور سورہ انکبوت گزری یہ ساری سورتیں اپنے تسلسل کے اعتبار سے مکی سورتیں ہیں سورہ لکمان بھی مکی تھی ایک اللہ کی عظیم بندے کے نام پر تھی جو نبی نہیں تھے وہ دانشمند آدمی تھے ان کو ایک مرڈل کے طور پر اہل مکہ کے سامنے پیش کیا گیا تھا تو یہ سورت ہے سورت السجدہ اور یہ جو اس کا نام ہے یہ سجدہ کی آیت اس کے اندر ہونے کی وجہ سے اور یہ اس کی آیت نمر پندرہ جو ہے وہ چونکہ سجدے پہ مشتمل ہے اس لیے اس کا نام ہی سورت السجدہ ہے اور اس کے جو مضامین ہیں وہ ہر مکی سورت کے مضامین کے ساتھ ملتے جلتے ہیں انداز تھوڑا سا مختلف ہے تین بڑے موضوعات ہیں اس سورہ مبارکہ کے اور اس کے رکوع بھی اتفاق سے تین ہی ہیں ایک توہید باری تعالیٰ قدرت خداوندی سب سے پہلا اور بڑا مرکزی موضوع ہے اس کا اور دوسرا قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی کتاب ہے منزل ملنلہ ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ نے خود نہیں لکھا اس کو اللہ نے نازل فرمائے اور تیسرا بڑا موضوع اس سورت کا ہے ایمان بالآخرت خصوصا جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے اس کو اقلی اور نقلی دلائل سے ثابت کیا گیا ہے اور قیامت کا جو ہے اس کی جو ڈیوریشن ہے اس کو بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے اس کی فضیلت پہ ایک دو آحادیث مبارکہ سن لیں کہ یہ سورہ سجدہ کی کتنی فضیلت ہے سب سے پہلی تو یہ کہ آقے دو جہان علیہ السلام کو اس سورہ مبارکہ سے بڑی محبت دی اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقیوں سے نہیں تھی لیکن آیات میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ بخاری مسلم نسائی ابن ماجہ ان تمام حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں حضرت ابو رہرہ اس کے راوی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکراؤ فی الفجر یوم الجمعہ آپ جمعہ کو اس سورہ مبارکہ کو فجر کی نماز کی پہلی رکتہ میں عموماً تلاوت فرمایا کرتے تھے یہ آپ کا معمول تھا اور جو دوسری رکت تھی اس میں حل اتا علال انسان اس سورت کو باقیدہ پڑا کرتے تھے تو اگر فجر کی جمعہ کے دن کی پہلی رکت میں یہ سورت ہو تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ فجر کی جو قرات ہے وہ آپ طویل فرمایا کرتے تھے یعنی ایسا نہیں تھا کہ تھوڑی سی تلاوت کر لیتے بلکہ پوری سورت ہے تو اس کے رکو کتنے ہیں تین ہے تو تین رکو آپ فجر کو پہلی رکت کے اندر مناسب طریقے پر پوری سورت مبارکہ کو تلاوت فرمایا کرتے ہیں ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کو امام ترمزی اور امام نسائی نے ذکر کیا ہے سیائے ستہ کی اہل سنت کی چھے کتابیں جو ہیں وہ کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام حتی یکرہ الف لا میم تنزیل سجدہ و تبارک اللہ بیادہ الملک آقے دو جہاں علیہ السلام کا مامور مبارک تھا کہ آپ سونے سے پہلے الف لا میم سجدہ یہ جو یہ سورت ہے اور سورہ ملک ٹوئنٹی نائن پارا کی پہلی سورت وہ آپ تلاوت فرما کے سویا کرتے تھے آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ بھی تقریباً کوئی تھرٹی آیات ہیں اور اس کی بھی اتفاق سے تھرٹی آیات ہیں یہ تیس تیس آیات کا کمبینیشن آقے دو جہاں علیہ السلام سونے سے پہلے فرمایا کرتے اور بھی آدیس مبارکہ ہیں اس حوالے سے بہرال بڑی فضیلت ہے خلاصہ کلام اس کا یہ تو اس کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلا مرکزی موضوع یہ ہر جگہ پہ رکھیے گا اللہ کی قدرت اور قرآن مجید فرقان حمیر اللہ کی کتاب ہے اور تیسرا مرنے کے بعد تم نے دوبارہ اٹھنا ہے آپ کو ہر تیس آیتوں میں سے ہر آیت میں یہی موضوع چلکتا نظر آئے گا ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم یہ حروف مقتعات ہیں ان کا ترجمہ بھی اسی طرح آپ کو تفسیروں میں اور ترجمے میں ملے گا یہ حروف مقتعات ہیں مقتعات کا معنی ہوتا ہے ٹوٹے ہوئے حروف قطع کیے ہوئے حروف تو یہ ایبریویشن کی طرح الگ لکھے جاتے ہیں اور پڑے اکٹھے جاتے ہیں اور ان کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے یہ کوڈ ہیں جو اللہ نے ایک خزانے کو لے کر اپنے حبیب کریم کے پاس بھیجئے ہیں بعض روایات میں ہے یہ اللہ کے نام ہے بعض روایات میں ہے یہ قرآن کے نام ہے بعض روایات میں ہے یہ صورتوں کے نام ہے اور یہ ٹوئنٹی نائن سورہ ہیں قرآن کی جن کے شروع میں حروف مقتعات ہیں آپ نے دیکھا ہے گھروں میں تو یہ قرآن کی آیات ہیں اور ان کی ایک اپنی برکات ہیں تنزیل الكتاب لارب فیہ مررب العالمین اہل مکہ کا سب سے بڑا ایک اعتراض اور ان کی لافظنی کہ یہ قرآن تو ماذا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لکھا ہے اور ہمارے سامنے کہتے ہیں یہ دیکھو قرآن ہے میرے اوپر اللہ نے نازل کیا اللہ فرما رہے تنزیل الكتاب اس کتاب کا نزول یہ مستر ہے تنزیل تنزیل الكتاب اس کتاب کا جو نزول ہے لا ری بفی بڑا معروف جملہ ہے لا ری بفی اس میں کوئی شک نہیں اور یہ ہے کہاں سے میر رب العالمین من کا معنی سے رب کا معنی پروردگار جو پالنے والا ہے العالمین تمام جہانوں کا جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے یہ اس کی طرف سے نازل کر دائے اس کے ایک ایک لفظ میں آپ کو ایک بہت بڑا مفہوم نظر آئے گا یہ کہ تنزیل الكتاب یہاں انزال نہیں ہے تنزیل ہے انزال کا معنی ہوتا ہے فوراں سے نیچے آ جانا جیسے کوئی سو فٹ کی امارت سے نیچے گرے تو اب وہ یوں ارام ارام سے تو نہیں آئے گا وہ ہوتا ہے انزال اور یہ ہے تنزیل یہ ہے آہستہ استانہ میرے حبیب پہ جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وقفے وقفے سے آیات نازل فرما دیتا ہے یہ معنی ہے تنزیل کا اور میر رب العالمین یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے تو اہل مکہ کے تو اپنے خدا تھے وہ رب بھی اپنے کسی چیزوں کو مانتے تھے فرما میر رب العالمین یہ تمہارے چھوٹے چھوٹے رب نہیں جو خوشی کے رب علاق غم کے علاق ہیں اور یہ لات ہے کوہبل ہے منات ہے نہیں میر رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے یہ اس خدا کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے ام یکولو نفترا ام استفہام اور سوال کے لیے ہے کیا یکولو نا وہ کہتے ہیں افترا ہو اس کو محمد عربی نے گھڑ لیا ہے ماذا اللہ افترا یفتری کا معنی ہوتا ہے بہتان جھوٹ تو کیا اہل مکہ یہ کہتے ہیں کہ افترا ہو اس کو کتاب کو اس شخص نے گھڑ لیا ہے یعنی قرآن نے سبجیکٹ واضح ذکر نہیں کیا لیکن اس سے مراد آکے دو جہان علیہ السلام کی ذات ہے اہل مکہ کیا کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس کتاب کو خود گھڑ لیا ہے اللہ فرما رہا ہے نہیں بل حوالحق کو مر ربک بل بلکہ ہوا یہ جو کتاب ہے الحق کو یہ سچ ہے اور حق ہے مر ربکہ اے حبیب مکرم آپ کے رب کی طرف سے یہ حضور کو تسلیبی ہے معبوب کہتے رہے کہ یہ کتاب جھوٹی ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے لِتُن زِرَ قَوْمَ مَا عَتَاهُم مِّن نَزِير اے حبیب مکرم تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ جن کے پاس نہیں آیا کوئی ڈرانے والا یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سے پہلے کوئی نظیر نہیں آیا لیکن اس کو ہدایت کے پیغام کو تقریباً انسانوں سے کٹ آف ہوئے کوئی چھے سو سال کے قریب ہو چکے تھے اور مِن قبلِق اور آپ سے پہلے لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ اور اس کتاب کے نزول کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ تاکہ انسان جو ہیں وہ اس سے ہدایت پائیں اب میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کا مرکزی موضوع اللہ کی شان اور قدرت بھی ہے تو چوتھی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اللہ اللذی خلق السماوات والأرض اللہ اللہ وہ ہے اللذی جس نے خلق پیدا فرمائے السماوات آسمان پیدا فرمائے والأرض اور زمین پیدا فرمائی وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے یعنی زمین و آسمان کے کتنے دنوں میں فی ستت ایام فی کا معنی چھے ستہ کا معنی چھے اور ایام کا معنی دن چھے دنوں میں اللہ نے زمین اور آسمان پیدا فرمائے سوچنے کی بات یہ ہے کہ سورج اور چاند بھی تو زمین و آسمان کے درمیان ہیں تو دن اور رات کا جو تصور ہے وہ تو سورج اور چاند کے ساتھ ہیں تو پھر اللہ نے چھے دنوں میں کیسے بنائے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو بتانے کے لیے اس کی سمجھ کے قریب یہ ایک مثال تھی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دی اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھے دن لگے اس کو بنانے میں یہ انسان کو سمجھانے کے لیے ایک وقت بتایا گیا کہ چھے دنوں میں اللہ نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی جو چیزیں ہیں ان کو تخلیق فرمایا سم مستوع علالعرش یہ جو آیت ہے یہ متشابہات میں سے ہے اس کی تشریح کے درپے نہیں ہونا چاہیے سورہ عالم ران میں اللہ فرما رہا ہے قرآن کی کچھ آیات محکم ہیں جن کا مفہوم بڑا واضح ہوتا ہے اور کچھ وہ ہیں جن کے اندر کچھ بظاہر امبیگویٹی اور بظاہر کچھ ابحام ہوتا ہے تو جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں لیکن جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں موکم ہوتو بھی اللہ کی طرف سے متشابہ ہوتو بھی اللہ کی طرف سے ہمیں پیغام لینا ہے موکمات سے ہم لے رہے ہیں سم مستوع پھر اللہ تبارک و تعالی متمکن ہوا علالعرش عرش کے اوپر اب بظاہر اس کا مفہوم یہ لگ رہا ہے کہ کوئی بندہ تھگ گیا ہے چھے دنوں میں زمین و آسمان بنا کے تو وہ ارام کرنے لگ گیا اس لئے علماء نے فرمایا یہ آیت متشابہات میں سے ہے اس کا حقیقی مفہوم اللہ جانتا ہے اس نے زمین و آسمان کیسے چھے دنوں میں بنائے یہ اس کی قدرت ہے وہ کیسے متمکن ہوا عرش پہ یہ اس کی قدرت ہے ہمیں ایمان لانے کا حکم ہے اس کے اندر اللہ فرما رہا ہے اے اہل مکہ نہیں ہے تمہارے لیے ویسے قرآن پیغام عبدی ہے ہر ایک کے لیے لیکن پہلے مخاطب چونکہ وہ ہیں اور نہ کوئی سفارش کرنے والا کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی اور کوئی شفی نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ شفی ہے ہی کوئی نہیں لیکن اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی تمہارا شفی نہیں کیونکہ ہم جب پڑھتے ہیں آیت القرصی کو تو اللہ رب العزت وہاں پر ارشاد کیا فرماتے ہیں شفاعت کی حوالے سے اللہ کے اذن کے ساتھ سفارش ہے اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ آقے دو جہان علیہ السلام قرآن مجید اللہ کے نیک بندے انسانوں کی سفارش اور شفاعت کریں گے سورہ تبارک اللہ کی دو حدیث مبارکہ آئیں ایک اور حدیث مبارکہ ہے سسیہ ستہ کی کہ نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا قرآن کی ایک صورت ہے جس کی تیس آیات ہیں ایک بندہ ان کو پڑھتا تھا وہ بندہ فوت ہو گیا تو اللہ رب العزت کی حضور یہ صورت پیش ہو گئی اس نے عرض کیا اللہ یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا اس کی بخش فرما تو نبی پاک صلی اللہ نے سورہ تبارک اللہ کی سفارش کی وجہ سے اپنے کاری کی سفارش کی اور اللہ نے اس کو بخش دی تو قرآن شفی ہے اہل سنت کا عقیدہ ہے قرآن اللہ کی حضور ہماری شفاعت کرے گا حافظ قرآن شفاعت کرے گا جو قرآن یاد کرتا ہے حفظ کرتا ہے پڑھتا ہے علم حاصل کرتا ہے وہ قیامت کے دن شفاعت کرے اللہ ربو عزت سے دعا ہے ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرما ربو کرتا